کیا سدھو نہیں لڑا؟ سدھو لڑتا رہے گا ایک نمبر دو پرابلم کیا ہے؟ اس کی طرف کوئی نہیں جاتا تیک اوے دا کاؤز دی افیکٹ ویل سیز چور کی ماں کون ہے؟ چور کی ماں ہے مافیا یہ مافیا پنجاب کو گروی رکھ رہا ہے یہ مافیا پنجاب کو بیچ رہا ہے ساپ پنجاب کا جو من ہے اس کو آؤٹسورس کر دیا گیا ہے پنجاب کی جو اکانومی ہے اسے ٹھیکے داری سسٹم کو گروی رکھ دیا گیا ہے آگے فرنٹ میں میں تو ٹھیکے دار تو ٹھیکے دار ایک منٹ ایک منٹ یہ یہ تو ٹھیکے دار پیچھے پولٹیشن کھڑا ہے ٹھیک ہے؟ اگر فستا ہے تو ٹھیکے دار بھائیہ یہ کرپشن جو ہے نا اس کی ماستری ہے وہ اونا پونا کرپشن کرتا ہے نا سو روپے لیتا ہوا تسیل دار پکڑا جاتا ہے یہ ایسے مگرم اچھ ہیں ایسے اجگر ہیں یہ لاکھوں کروڑ روپے کا کردہ چڑھا گیا ہے یہ کھا گئے جو پیسے وہ جو پیسے کھا گئے وہ اتنی صفائی سے کھا گئے کہ انگلی بھی نہیں اٹھی اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اس سسٹم کو اگر بدلنا ہے تو ٹیم کارپوریشن چاہیے ساتھ ریت کی کارپوریشن لوگ کہتے ہیں جی ریتے کی چوری ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ ریتا کھا گیا لوگ کہتے ہیں جی ریتا سستہ ہو گیا لیکن ریتا پانچ ہزار منٹک رہا ہے کیوں کیونکہ جب تک آپ نے ٹھیکے داروں کو ریتا دے رکھا ہے وہ سستہ کیوں کریں گے بھائی انہوں نے پیسے دیا ہے کوئی کچھ کہتا رہے جیسے ہی ٹھیکے داری مٹے گی ویسے ہی کارٹل ٹوٹے گا اور یہی شراب میں ہیں یہاں ایک مکھے منتری ہوا کرتے تھے ان کو پانٹی چڑھا نے جا کے تین سو کروڑ روپے رکھے ان کے آگے وہ تب اینی وان وان ایٹ چلاتے تھے گھر میں کلی کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے سنو 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 تین سو کروڑ پانٹی چڑھا سے لیے ٹھیک ہے گروی رفت دیا وہی کجریوال کر رہا ہے بھائی وہی پانٹی چڑھا ہے وہی پانٹی چڑھے کے رشتے دار ہیں بھائی میری ایک بات سنو تم نے بس میں چڑھا دیکھا سامنے لکھا تھا سواری اپنے سامان کی خود جمعہ ہوارا ہے صدو نے اپنے آپ کو صاف رکھا ہے چنی صاحب اپنے لئے خود ذمہ دار ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھئے ایک بات سمجھئے چنی صاحب کے اوپر جو ایڈی کی ریڈ ہے اس کی ٹائمینگ دیکھئے وہ ایڈی کی ریڈ ایک مہینہ پہلے لگ رہی ہے بھائی ایک مینٹ رکھو گے میری بھی بات سنو میں بھی کلاکار آدمی ہوں دو ہزار اٹھارہ میں یہ مقدمہ پڑتا ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کی افیار انہوں نے مانا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی افیار تو دو ہزار اٹھارہ سے آج دو ہزار بائیس ہو گیا کتنے سالوں کے گروہ تو میں پوچھتا ہوں ویور کو کہ کمبکرن بی چھے مہینے بعد آدم بو آدم بو کرتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا یہ ہمارا اتیاس کہتا ہے یہ تین سال سے سو رہے تھے یہ کیا منصوبہ ہے بھائی یہ کیا شڑی انتر ہے بھائی لیکن جو کروڑوں نکل رہے ہیں دیکھو کروڑوں نکل رہے ہیں اس کی پوچھتی دیں گے جو جن سے نکل رہے ہیں میں تو کبھی ڈیفینڈ کرتا ہی نہیں لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ بھائی یہ 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 مطلب آج ایک مہینہ پہلے بمب چل رہے ہیں ایک مہینہ پہلے حالات خراب ہو رہے ہیں ایک مہینہ پہلے بیعہدبی ہو رہی ہے ایک مہینہ پہلے سرکشا یہاں توتے چھوڑ رکھے ہیں انہوں نے مکھے منطری بھی توتے بنا دیئے تھے پہلے ہمارے اٹھتر ایمیلے تھے اور ایک کپے جیسا مکھے منطری تھا جو بی جے پی کا توتا تھا جس کو ای بھی نچاتی تھی بول بول پھلانا بول سیکیورٹی بول پھلانا اور روز چوری کھاتا تھا موٹا تا جاتا تھا یہ کہ نہیں اور اس پہ ایڈی لگا رکھی تھی اس کا جیکرینڈا ٹرس تھا جیکرینڈا ٹرس کے ساتھ ساتھ اس کے سانے لو پہ کیس تھا تیسرے ہفتے ایک وہ آتا تھا اور پھر وہ گانا چلتا تھا ناچ میری بل بول وہ ناچتا تھا اور ناچتا تھا وہ ناچتے ناچتے کانگروس کو بھی نچا گیا اور جاتے جاتے وہ ہمارا وہ بھی کہتا تھا مائننگ ہو رہی ہے وہ بھی سوتا رہا یہ اسی کے ٹائم کا کیس ہے بھائی دو ہزار اٹھا رنگا تو تین سال ایف آئی آر کر کے آپ سو رہے تھے یہ پوائنٹ لیا آپ کا آپ مجھے ہی بتائیے دنیا با ایڈی آپ نے بلائی جو مافیاں ہیں جن پر ایڈی کے چھاپے ہو رہے ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے پیچھے پولٹیشن ہے وہ پولٹیشن آپ کی پارٹی میں نہیں ہے میں کہتا ہوں کسی بھی پارٹی میں ہوں پچھتر پچھی کیا ہے آپ کی پارٹی میں ہے یا نہیں ہے آپ ادھیکش ہیں آپ ادھیکش ہیں پہلے نہیں تھے تم مجھے کچھا سمجھتے ارے کہاں کچھا ادھیکش بنے کیسے میں کہاں یار میں چونے کی چھت کے سمان ہوں جتنے ماروگے اتنا پک کے تگڑا ہوتا جاؤں گا سمجھو آگ میں پھینکو کہ کچھی ایٹ کو پک کے تگڑی ہو جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں پنجاب میں کوئی بھی ہو پہلے آپ یہ بتاؤ پارٹی بڑی ہے پنجاب بولو بولو کچھ تو بولو آپ پنجاب موڈل پیش کر رہے ہیں آپ پنجاب پنجاب سے لگ ہے میں کہا رہا ہے یار بولو بولو کچھ تو بولو میرا بھائی ہے تم میں تو بڑا ایڈمائرن ہوں تمہارا یار بڑے فرراتے سے بولتے ہو تو تم یہ بولو پارٹی بڑی کے پنجاب وہ تو آپ نے آپ نے خود ہی بولا کہ آپ کے لئے پنجاب بڑا ہے پنجاب اگر بڑا ہے میں پنجاب کی بات کرتا ہوں کسی کی نیجی بات نہیں کرتا ہوں ایک مینڈک تھا دوست سنونا یار تمہاری بات کا ہی جواب دے رہا ہوں سننا چاہو تو تم بولو پھر میں سنوں گا ایک مینڈک تھا موٹا تا جاؤ گیا روک کپا ہو گیا موٹا کونے میں تو ایک دن کوئی سمندری مینڈک تھائیں کر کے گر گیا بھائی تو وہ موٹا مینڈک سمندری مینڈک سے پوچھتا کہاں سے آیا بھائی وہ کہاں لگا میں یار سمندر سے آیا سمندر سے آیا اس نے چھلانگ ماری ادھر سے ادھر دھاڑ کرکی کہا تیرا سمندر اتنا بڑا ہے سمندر والا بندہ کیا بولے وہ کیا بولے بچارہ مینڈک کہ میں سمندر سے آیا ہوں سمندر کتنا مشاہل ہے اس نے پھر چلانگ ماری تھائیں کر گئے ادھر سے ادھر کہا تیرا سمندر اتنا بڑا ہو جی نہیں سکتا بھائی میں سمندر کی بات کرتا تم آونے پونے چھوٹے سے کونے یا کسی چھپڑ میں گرارے ہو بالکل نہیں سوال پنجاب کے اتھان کا ہے لوگوں کی دی گئی طاقت ٹیکسوں کے روپ میں انہیں واپس بھیجنے کا ہے انہیں حصے دار بنانے کا ہے انہیں بھاگی دار بنانے کا ہے انہیں شیئر ہولڈر بنانے کا ہے تم اس بات کو چھوٹے بھائی نہیں جانتے ہو کہ آج پنجاب کے سر کے اوپر تین لاکھ کروڑ کا کرزہ ہے اور دو لاکھ سوفٹ لون ہے سوفٹ لون کا مطلب ہے منسپیلٹیاں بکی ہوئی ہیں گروی رکھی ہوئی ہیں سٹیٹ کی بیلڈیاں گروی رکھی ہوئی ہیں آخری دن جب جا رہے تھے بادل اکتیس آزار کروڑ روپیہ وہ چڑھا گئے تھے سمجھے نہیں تو یہ پیسے عام لوگ پہلے سوچا کرتے تھے کہ یار یہ سرکار واپس دیتی ایسا نہیں ہے گرو سرکاریں بہت چست اور مستعد ہوتی ہیں سمجھے نہیں بہت سیاں نہیں ہوتی ہیں وہ ایک جیب میں ڈال کے دوسری جیب سے نکال لیتے ہیں کیسے بھائی ٹول پہ ٹیکس بھائی تیل پہ ٹیکس پیٹرول ڈیزل پہ ٹیکس کھانے والے تیل پہ ٹیکس نمک پہ ٹیکس تیل پہ ٹیکس پچپن ہزار کروڑ روپیہ ننیانویں پرسنٹ پنجابی دے رہے ہیں اور بڑے امیر صرف دو سو پچیس کروڑ ڈائریک ٹیکس دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں انڈائریک ٹیکس تو پنجاب سرکار ٹیکسوں سے پیسے وصول رہی ہے پنجاب سرکار یوں کر کے بھیگ مانگ کے پیسے وصول رہی ہے میں کہہ رہا ہوں یار میری سرکار میں بھی لڑاؤں ستہ تیاک کے لڑاؤں یا تو یہ کہو کہ صدو منسٹر بن کے میاؤں میاؤں کر رہا تھا صدو دھاڑ رہا تھا شیر کی طرح ایسے لگ رہا ہے آپوزیشن لیڈر کا انٹریو کر رہا ہے ارے بھائی دیکھو میری بات سنو شیروں کے آگے بھیڑیں کیا ہیں ایک مدماتہ کھا جا ہے باقی ساری دنیا پر جا ہے شیر اکیلا راجہ ہے راج نیتی چالاکی کی نہیں لوگوڑی کتنی بھی چالاک ہو جائے جنگل کا راجہ